یوکرین کے میلیٹو پول میں روس کی سینہ کے بیس پر حملے کی خبر آئی میلیٹو پول کے میر نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں سیکڑوں لوگوں کی جانگی حالانکہ یوکرین کی سینہ نے آپچارک طور پر اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی لیکن میلیٹو پول سے آئی تصویروں نے اشارہ کر دیا کہ وہاں ایک بڑا حملہ ہوا ہے خبر ہے کہ یوکرین کی سینہ نے اس راستے پر بم برسایا جس سے میلیٹو پول میں بیٹھے روس کے سینکوں تک ہتھیار اور دوسری چیزیں بھیجی جاتی تھی رات کے اندھیرے میں آگ کی اونچی اٹھتی لپٹوں نے سنگیت دے دیا کہ روس کو بڑا نقصان ہوا ہے میلیٹو پول میں ہوئی بربادی کی صبح کی تصویریں بھی آئیں دعویٰ کیا گیا کہ یہ تصویریں روس کی سینہ کے بیس کی ہیں جس پر یوکرین کی سینہ نے بم برسا دیا وہاں کے میر نے دعویٰ کیا کہ یہ حملے میں سیکڑوں لوگوں کی جان گئی اور روس کی سینہ کا پورا کا پورا بیس برباد ہو گیا حانکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ میلیٹو پول کے باہری علاقوں میں ہوا اور اس کے کسی سینک کی جان نہیں گئی کیونکہ یوکرین نے ہائی مارس یعنی ہائی موبیلیٹی آرٹلیری راکٹ سسٹم سے میلیٹو پول کے باہری علاقوں کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں دو ستھانیہ لوگوں کی جان گئی اور دس لوگ گھائل ہو گئے مطلب روس اس دعوے کو نکار رہا ہے جس میں کہا گیا کہ یوکرین کے مسائل اٹیک میں روس کے سیکڑوں سینکوں کی جان گئی ملیٹو پول یوکرین کے زاپوریزیا پرانت کا ایک شہر ہے جس پر روس کی سینہ نے پچھلے مہینے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اب خبر ہے کہ روس کو وہاں زبردست نقصان ہوا زاپوریزیا وہ جگہ ہے جہاں روس نے جنمت سنگرائے کروایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہاں اس کا قانون چلے گا لیکن جنمت سنگرائے کے دو مہینے کے اندر ہی پاسا پلٹ گیا کیونکہ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ خیرسون کے بعد اس کی سینہ زاپوریزیا میں بھی روس کو پیچھے دھکیل رہی ہے جس کا ثبوت ہے میلیٹو پول میں کچھ دن پہلے ہوا اٹیک کیونکہ زاپوریزیا پرانت کا میلیٹو پول خیرسون کے ہنیچسک شہر سے قریب 90 کلومیٹر دور ہے اور اس علاقے میں روس کی سینہ نے خیرسون سے کھدیڑے جانے کے بعد پناہ لی تھی حالکہ یہ سارے دعوے میلیٹو پول کے ستھانیے ناغرکوں اور وہاں کے میر نے کیے اور ابھی یوکرین کی سینہ کے آفچارک اعلان کا انتظار ہے جس کے بعد صاف ہو جائے گا کہ روس سچ بول رہا ہے یا یوکرین اس بیچ انگلنڈ کے خلاف دوسرے ڈسٹ میچ میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہونے والے بابا رازم کا اپنے ہی دیش میں مزاق بن گیا جیسے ہی وہ آؤٹ ہو کر ڈگ آؤٹ کی طرف لوٹے پاکستان کے پرشنسک انہیں زمبابر کہہ کر چڑھانے لگے جنہوں نے بابا رازم کا مزاق اڑاتے ہوئے آروپ لگایا کہ وہ صرف زمبابوے کے خلاف ہی رن بنا سکتے ہیں زمبابوے اصل میں کچھ مہینوں پہلے بابا رازم نے زمبابوے کے خلاف ہوئی سیریز میں رنوں کی جھڑی لگا دی تھی جس کے بعد ان کی تلنا دنیا کے بڑے کرکٹروں سے کی جانے لگی تھی حالانکہ یہ سیریز کے بعد ہوئے ٹی ٹوینٹی وشف کپ اور پھر انگلنڈ کے خلاف وہ پوری طرح فیل ثابت ہوئے یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں موجود کرکٹ پرشنسکوں نے ہی انہیں آڑے ہاتھ لینا شروع کر گیا ادھر بانگلہ دیش میں پردھان منطری شے خسینہ کے استیفے کی مانگ تیز ہو گئی بانگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں شے خسینہ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترائے اور بانگلہ دیش میں پھر سے چناف کرائے جانے کی مانگ کی چار دن پہلے ڈھاکہ میں شے خسینہ سرکار کے خلاف اس پردرشن کا ایوجن وپکش کی طرف سے کیا گیا تھا جس میں بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ہزاروں سمرتھک جھٹے اور پردھان منطری شے خسینہ کے استیفے کے ساتھ وہاں پھر سے چناف کرائے جانے کا مددہ اٹھایا بانگلہ دیش کے چناف آئیوگ نے ابھی تک چناف کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ دوزار تیز کے انت میں وہاں چناف ہونے ہیں شے خسینہ بیٹے تین بار سے جیتی آ رہی ہیں یعنی انہوں نے دوزار نو سے لگاتار بانگلہ دیش کی ستہ سمحل رکھی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کا آروپ ہے کہ شے خسینہ نے بانگلہ دیش میں بڑھتے تیل کے داموں اور دوسری چیزوں کی بڑھتی قیمتوں میں گرابت لانے کے لیے کچھ کام نہیں کیا ایسے میں انہیں استیفہ دے دینا چاہیے ایسے میں شے خسینہ نے وپکش کے نیتاؤں کو آتنکی قرار دیا اور لوگوں کو یہ چتاو نہیں دی کہ وہ بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی ستہ میں واپسی کا خیال چھوڑنے اس ویروت پردرشن کے دوران کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا